اسلام علیکم دوستو دی ایکسپارٹس ٹیکنیک علم ہے آپ سب کو خوش حمدید یو پی ایس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس ٹوپک پہ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکی ہیں کہ ٹرانس فارمر کو کیسے فٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ مڈیول کو کیسے فٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں کارڈ کو کیسے فٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو یو پی ایس کی ایکزلری چیزیں ہیں جیسے اس کا پاور کارڈ ہو گئی اس کے علاوہ آوٹپوٹ ساکٹ ہو گئی فین ہو گیا اور انپوٹ اور آوٹپوٹ کے فیوز ہو گیا اور بٹن ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے فٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ سرکٹ کو کیسے فٹ کرنا ہے تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ یو پی ایس کی بیک سائیڈ ہے اس میں سب سے پہلے یہاں پہ آوٹپوٹ کی ساکٹ لگے گی اور اس کے بعد یہاں پہ آوٹپوٹ کا فیوز لگے گا یہ ساکٹ کے سیریز میں ہو گا اس کے بعد یہاں مین کا فیوز لگے گا جو ہماری انپوٹ آئے گی اس کا فیوز اور اس کے علاوہ یہاں پہ یو پی ایس کا فین لگے گا جو یو پی ایس کو اٹھنڈا رکھے گا اور سب سے لاز پہ یہاں پہ انپوٹ کی وائر ہم یہاں سے انسٹ کریں گے دوستو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ساکٹ لگا لیتے ہیں جیسے آپ کوئی دی ہو آپ کوئی بیچیت پہ لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کا فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے یہ کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے آپ نے نارمی ساکٹ میں یہ دو سکریو لگانے ہیں اور سکریو لگانے کے بعد ان کو ٹائٹ کر دینا ہے اور بہتر ہے کہ یہ ساکٹ اس کے جو ہے نا ٹائٹ کرنے والے وائر کو ٹائٹ کرنے والے سکریو سائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ بار رکھ کے یہاں پہ وائر اس کی لگا لیں جمپرنگ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو یو پی ایس میں لگائیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی ایک بات اور کا خیال رکھنا ہے کہ سمانہ خریدتے وقت یہ جو ساکٹ ہے یہ اچھی وائل لینی ہے یہ ویسے بیس روپے کی بھی ساکٹ مل جاتی ہے اور پچاس روپے کی بھی مل دی ہے اچھی وائل ساکٹ لینی ہے اچھی وائل ساکٹ کا فائدہ جائے ہوگا کہ سپارک نہیں ہوگی اور آپ کا یو پی ایس مسائل نہیں ہوگا اگر یہ سپارک ہوگی تو یو پی ایس میں کوئی بھی چیز جل سکتی ہے تو جو بھی چیز ہے ویسے بھی میاری لگانی جائیے تاکہ آپ کو کوئی آئندہ فیوچر میں کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ جمپر لگانے کے بعد ہم اس ساکٹ کو یو پی ایس کی بارڈی میں فٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی کنیکشن میں کر رہا ہوں یہ کنیکشن جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ اس کو یو پی ایس کی بارڈی میں فٹ کر دیں گے دیکھو اب اس کے کنیکشن تقریبا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم یو پی ایس کی بارڈی میں لگا دیں گے تو یہاں پہ بہتر ہے کہ آپ وائرز کا کلر کو تھوڑا سا یاد رکھ لیں اگر یاد نہیں بھی رکھ سکتے سرکٹ اس کا فٹ کریں گے تو تھوڑا سا وہاں پہ آؤٹپوٹ کی نیوٹرل کا یا آؤٹپوٹ کے فیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم جب وائر لگانا شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ وائر دیکھ لیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ وائر دیکھ کے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں چھپ نہیں جائیں گی سم نہیں ہوں گی اور اگر آپ یاد رکھ سکیں تو ویلین گوڑ جلدی کام ہو جائے گا اور یہ اب اس کے بعد یہ فیوز لگا رہے ہیں تو یہ ساکٹ کے ساتھ والا جو فیوز ہے یہ آؤٹپوٹ کا فیوز ہے یہ ساکٹ کی جو فیز ہوگی یہ اسی فیوز کے سیریز میں لگے گی سیریز کے مطلب یہ ہے دوستو جو نئے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ جو آپ کا آؤٹپوٹ ہے وہ جب ساکٹ میں آئے تو فیوز سے ہو کے آئے تاکہ آؤٹپوٹ میں اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہو یا آپ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ فیوز جو ہے جل جائے تاکہ آپ کا UPS نقصان ہونے سے بچ سکے تو یہ ساکٹ سے وائر لے کے فیوز میں اور پھر فیوز سے لے کے ہم کارڈ میں لگا دیں گے جو کہ آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ کیسے اس کو لگانا ہے تو یہ میں اس کو شارٹ پر کے تھوڑا لگ چلایا ہوا ہے تاکہ یہ ویڈیو جلدی ختم ہو جائے دوستو یہ فیوز لگائیں گے اس کے بعد انپورٹ کا فیوز لگائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ایک شکایت ہے تقریباً چند دوستوں سے میں اگر آپ کہیں گے تو شیئر بھی کر دوں گا جہاں پہ کہ ہمارے جو یوٹیوب کے ویورز ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو وہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئند آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو جائے تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف تو یہ آپ دیکھیں ہم نے پاور کارڈ اس کی انپورٹ کی لگا دیئے اب یہ انپورٹ کا فیوز لگائیں گے اور پاور کارڈ کی ایک وائر ہم اس انپورٹ فیوز میں لگا دیں گے اور فیوز کی دوسری سائیڈ ہم نکال لیں گے تاکہ سرکٹ میں لگانے کے کام آ سکے یہ دیکھیں یہ انپورٹ کی جو پاور کارڈ ہے اس کی ایک وائر ہم نے فیوز میں لگا دی اور ایک کو ایسے ہی چھوڑ دی اب اس کو ہم سولڈر کر لیں گے تو سولڈر لازمی کرنا ہے سولڈر ہم نہیں کریں گے تو آپ کا جو جائنٹ ہے وہ سپارک ہو جائے گا اور جس میں سے بہت سے مسائل ہوتی ہیں شورٹ سرٹنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کا کارڈ بھی جال سکتا ہے مڈیول بھی جال سکتا ہے تو سولڈرنگ بہت ضروری چیز ہے اور اچھی طرح سے سولڈرنگ کرنی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی سپارکنگ نہ ہو ابھی یہ فیوز کی دوسری سائیڈ بھی ہم نے یہ وائٹ کلر کی وائر لگائی ہے اور یہ اب ہم جب سرکٹ لگائیں گے تو اس میں لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ پاور کارڈ کی جو ایک وائر بج گئی تھی اس پہ بھی وائر جائنڈ کر دیں گے کیونکہ یہ پاور کارڈ کی دوسری والی سائیڈ سرکٹ تک نہیں پہنچ پائے گی تو اس لئے یہاں پر بھی ایک وائر ہم کنیکشن اس کا کر دیں گے تو یہ ابھی جو ہم بلیو ویل لگا رہے ہیں یہ نیوٹرل ہو جائے گی انپوٹ کی این والی سائیڈ اور جو وائٹ لگائی ہے فیوز کے ساتھ وہ انپوٹ کا فیز ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کو ٹیپ کر دینا ہے یا اس کے اوپر سلیو لگا دینا ہے تو ٹیپ بھی آپ کر سکتے ہیں اور سلیو بھی لگا سکتے ہیں جو آپشن آپ کو بہتر لگے تو یہ دوستو یہ وائر تو لگ گئی ہیں اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کا فین لگائیں گے کولنگ فین تو کولنگ فین بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کولنگ فین اگر کام نہیں کر رہا یا کوئی مسئلہ دیتا ہے تو آپ کا یہ مڈیول جل سکتا ہے مڈیول یو پی ایس میں سب سے ہیٹ اپ ہونے والی چیز یہ جو نیچے مڈیول لگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ مڈیول کو فین والی سائیڈ پہ لگانا ہے ویسے اس میں جو سراخ کیے ہوتے ہیں بارڈی میں پہلے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر سراخ نہیں ہے یہ آپ بھول گئے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ مڈیول کو فین والی سائیڈ پہ ہی لگانا ہے تاکہ مڈیول میں جو ہیٹ ہو جو گرمی ہو تو فین بار کھینج لگے ایک اور بات کا بھی خیال لکھنا ہے کہ فین کو چلا کے چیک کرنا ہے فین کو اس طرح لگانا ہے کہ وہ اگزاسٹ کا کام کرے یعنی یو پی ایس سے باہر ہوا پھینگے نہ کہ باہر سے اندر لے کے آئے یو پی ایس والی گرام ہوا کو باہر پھینگے جب فین کو چلا کے چیک کریں تو دیکھیں کہ فین کی ہوا جو ہے وہ باہر جا رہی ہے یو پی ایس کی باہر کو بھی ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہ بھی سرکڑ پر نہیں پہنچ پائیں گی چھوٹی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے سرکڑ تک پہنچ سکیں تو دوستو یہ یہاں تک ہمارے یہ بیک سائیڈ ہے یو پی ایس کی اس کے تقریباً کنیکشن بھی ہو چکی ہیں اور چیزیں بھی الگ چکی ہیں ابھی یہ یو پی ایس کی جو وائلز ہیں اس کو بھی ٹیپ کر دینا ہے یا اس کے اوپر سلیو لگا چڑھا دینا ہے تو میں یہاں پہ ٹیپ ہی کروں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں خاص طور پر یو پی ایس کی وائلز پہ تو کوئی اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی بارہ وولڈ سوری یو پی ایس نہیں فین کی وائلز پہ بد کر رہا ہوں بارہ وولڈ جا رہے ہوتی ہیں تو یہ کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے دوستو تو ابھی اس کے اوپر ایک پلیٹ لگتی ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹ پلیٹ کے پہلے ہول چیک کر لینے ہیں باڈی والے ہول چیک ہو گئے باڈی والے ہول چیک ہونے کے بعد یہ سرکٹ کے ہولز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور سرکٹ کو اس حساب سے آپ نے رکھنا ہے کہ جو سراخ دیئے ہوئے ہیں یہ زیادہ تاروں والی جگہ پہ آئیں یہ زیادہ تاریں یہاں پہ چھے تاریں لگتی ہیں تو آپ باہر سے گزاریں گے تو مشکل ہو جائے گا تو اپنے حساب سے تھوڑا سرکٹ کے جب ہول کرنے ہیں تو دیکھ لینا ہے کہ سرکٹ کس جگہ پہ ہول کریں کہ وہاں پہ ٹھیک بیٹھے گا یہ جو جمپر ہوتے ہیں لائٹوں کے ان کی وائرز بھی پہنچنی چاہیے ایسا نہ ہوئے سرکٹ کا آپ الٹا لگا دیں تو یہ اس سائیڈ پہ پہنچ بھی نہیں پائیں گی تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا تو یہ چیزیں دیکھ کے آپ نے سرکٹ کے ہول کرنے ہیں اب میں سرکٹ کے سراخ کرتا ہوں اور سرکٹ کو لگا کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں یہ دیکھیں دوستو سرکٹ کے میں نے ہول کر دی ہے اور سکریو کے ساتھ سرکٹ کو لگا دیا ہے سرکٹ میں اور باڈی میں سپیس لازمی ہونی جائی نہیں تو شارٹ ہو جائے گا ایک چیز ہماری اس میں رہ بھی گئی ہے جو بٹن لگانا ہے ابھی آپ کو میں بٹن لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں بٹن کو کیسے لگانا ہے تو دوستو یہ ہے ہمارا بٹن جو یو پیس کو آن آف کرنے کے لئے ہیلپ کرے گا یہاں پہ یہ بٹن کو انسٹ کر دینا ہے اس میں کوئی سکریو نہیں لگے گا یہ آپ زور سے دبائیں گے تو یہ لگ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ اس کی وائرس کے کنیکشن کر دیں گے اور اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں اس کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں آپ نے ایک سائیڈ پہ وائر لگانا ہے ایک سائیڈ کو ایسے ہی چھوڑ دیں دوستو یہ بٹن کی وائرس لگانے کے بعد ہماری فٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو چیز ہماری رہ جائے گی وہ ہے اس لوجک کٹ کے ساتھ اس سرکر کے ساتھ جتنی بھی وائرس ہیں ان کے کنیکشن کرنا تو انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں اس کے کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ تمام وائرس کے سرکر کے ساتھ کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی سیٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ یو پی ایس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو دوستو بہت جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں تب تک کے لئے اجازت دے جیئے اور آپ سب لوگوں سے ایک بزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کچھ لوگوں کا شکوہ تھا کہ آپ نے یہ کب سے شروع کی ہوئی ہے یو پی ایس والی ویڈیو اور ابھی تک تیسری ویڈیو بنا رہے ہیں تو دوستو آپ کا شکوہ بجاہ ہے لیکن ٹائم کم ہوتا ہے اس لئے ویڈیو بنانے میں ٹھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو نرزگی معاف انشاءاللہ بہت جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ